اسلام علیکم میں ہوں لطیف کامران انساری آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون تلنگانہ آئیے دالتے ہیں آخری تفصیلات پر ایک نظر تلنگانہ راشعہ سمیتی کی جانب سے ملک پیٹ ونگ کی جانب سے ساری عوام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ لاغڈان میں اپنے گھروں سے نہ نکلے لاغڈان جو امیڈیٹلی کیا گیا ہے وہ اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ بیماری کو زیادہ پھیلاؤ نہ ملے اس کو موقع نہ ملے لوگوں کی جان لینے کا اس کو موقع نہ ملے لوگوں کو بیمار دن لے گا مگر سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں پرانے شہر میں کہ لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں بلا خوف اور بلا سوچے سمجھے بلا اپنی ضرورت کے وہ اپنے گھر کے باہر نکل کر پوری عوام روڈ پر کھیل رہی ہے روڈ پر اپنے کاروبار لگا رہے ہیں لوگ آوک جاوک زیادہ ہو رہی ہے براہ مہربانی آپ لوگ یہ چیز سمجھنے رہے ہیں کل کی آپ نیوز دیکھیں گے تو یوکے میں تین سو اکیسی لوگوں نے اپنی جان گوائی اور اس کے بمخابلہ اسپین میں اگر دیکھیں گے آپ تو تین سو اٹھارہ لوگوں نے اپنی جان گوائی آپ سوچئے اگر آج اگر آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کریں گے اگر اپنے گھروں میں نہیں رہی رہیں گے اور اس کو کرونا سے نہیں لڑیں گے تو آپ لوگ خود اس کے پشتانے والے ہیں اگر ایک فیملی میں ایک آدمی کو اگر ہوتا ہے تو ساری فیملی متاثر ہونے والی ہے میری گزاری سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے عوام سے آپ لوگ اس چیز کو سمجھئے منڈیاں دیکھیں تو بھر کے نکل رہی ہیں میری گزاری سے گورنمنٹ سے بھی کہ یہ اس کا کوئی سسٹم بنایا جائے منڈی کا بھی کہ یہ ایریا وائس کیا جائے ایوری ڈیس سیون ڈیس سیون ڈیس ان اویک سیون ڈیس ان اویک ایریا وائس کیا جائے ایک ہی منڈی جیسے کہ ہم یہاں پہ اب یہاں کا دورہ کیا تھا مادانہ پیٹ منڈی کا وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ کراؤڈ کا اس خدر مجموعہ ہے اس خدر جمع وڑا ہے کہ اگر اس کو دیکھیں تو آپ خود حیرت میں آ جائیں گے آج آپ جہاں کئی بھی پبلک پلیسس ہیں وہاں سے آپ کو پریش کرنا ہے اور دن بہ دن اگر یہ تعداد بڑھتے گئی تو سمجھئے یہ پندرہ اپریل کا جو لوگ ڈان ہے وہ جا کے آپ کو پندرہ جون تک کا لوگ ڈان آپ کو اس کے اندر کرنا پڑے گا تو بھرنا پڑے گا اور سنبھالنا پڑے گا یہاں پہ معاشیت دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہی ہے آپ دیکھتے ہیں سنٹرل گارنمنٹ انڈیا کی آلڈی ایکانومی گر رہی تھی بہت بری طریقے سے گری آدھی تو یہ ہندو مسلمان کی چکر میں انڈیا جو ہے نا آدھا کھا گیا آلڈی لاز ہو چکا تھا کھا گیا ہے انڈیا کو ہندو مسلمان کی چکر اس کے بعد پھر کرونا نے آدھا کھا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ ایکانومی تو پوری نیچے ڈان میں جانے والی ہے اور جو غریب غربہ ہیں ان کو سب سے زیادہ مشکل ہوگی اگر آپ لوگ لوگ ڈان میں اپنے گھروں میں نہیں رہیں گے برائے مہربانی آپ لوگ باہر نہ نکلے اور جتنے آپ اپنے ایریا وائز اپنی گلی کی حد تک آپ یہ چیز کو جو ہے نا اپنی طرف سے یہ کر لیجئے کسی پولیس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنی گلی کو کنٹرول کر لیں گے اپنی گلی میں جو ہے نا بچوں کو دن میں نہیں نکلنے دیں گے دن پر نکلنے مت دیجئے آپ اس کے بعد آپ رات تو ایسا ہی چلے جا رہے ہیں تو پولیس کی ضرورتی نہیں ہے بھائی ایک تو آپ باہر نکلیں گے اس کے اوپر پولیس کے اوپر جو ہے نا ہمارے کمیشنر صاحب اتنے اچھے اچھے بیانات دے رہے ہیں اتنے اچھے جو ہے نا سمجھا رہے ہیں کہ لوگ ڈان کے لیے آپ لوگ باہر نہ نکلے نہ نکلے نہ نکلے جب پولیس مار رہی ہے تو آپ لوگ شکاید بھی کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ساری اول سٹی کی عوام سے نیو سٹی کی عوام سے سارے تلنگانہ کی عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں رہیں لوگ ڈان میں اپنا یہ کنٹرول کریں اگر یہ بیماری وبا اس وبا کو اگر آپ آگے بڑھ جانے دیں گے اپنے ہاتھوں سے تو آپ سوچئے کہ مستقبل بہت ہی بہت بھی بہت دردناک ہے بہت دردناک ہے آپ سوچئے جن کے پاس فوراں کے پاس ساری سہولتیں ہیں امریکہ کے پاس ساری سہولتیں ہیں سپین کے پاس ساری سہولتیں ہیں فرانس کے پاس ساری سہولتیں ایٹالی کے پاس ساری سہولتیں ہیں ایسے کئی کنٹریز جو دوستو کنٹریز میں یہ وبا پھیل چکی ہے ان کے پاس سارے سہولتیں رہنے کے بعد بھی یہ ہار چکے ہیں یہ ہار چکے ہیں میری مہربانی ہاتھ جڑ کے بنتی ہے میرے بھائیوں اپنی بچوں کی حفاظت کرے اپنے خاندانوں کی حفاظت کرے اپنی محلوں کی حفاظت کرے برائے مہربانی ٹی آر ایس کی جانب سے ٹی آر ایس ملک پیٹ کی جانب سے ہمارا یہ میسیج ہے کہ برائے مہربانی لاکڈون کا عمل کرے اور اگر لاکڈون کو اگر آپ اس کو اگر عمل نہیں کریں گے تو بے فیض ہے آگے بھی ایک تو تجارتیں خراب ایک تو پڑائی خراب ایک تو اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو بالکل گورنمنٹ جو چندرہ کلوک انٹلا چندرہ شکر راو صاحب نے جس طریقے سے اسٹیٹ کو کنٹرول میں رکھا ہے اس کو رکھنے دیجئے گورنمنٹ کا ساتھ دیجئے ان کے ساتھ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو آج وہ غریب عوام میں بارہ کیلو چانوال جو اسٹیٹ والے ان کو پندرہ سوڑ پر دینے کا وعدہ کیے وہ لیجئے اپنے گھر تک محدود رہیے لاکڈون اگر پورا کمپلیٹ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے بلا جی جگ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جل سے جل ہم کرونا سے جی چکے ہیں ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کرونا کو کبھی ہرا نہیں پائیں گے جزاک اللہ تینکیو میری تلنگانہ کی ساری عوام سے گزارش ہے خاص کر کے بلا مذہب و ملت اپنے ایرے کے جو غریب غربہ ہیں آس پڑوس میں آپ لوگ چک کریں اور جو میڈل کلاس ہے جو منگ نہیں سکتے ان کی آپ مدد میں آگے بڑھیں ان کے گھر تک راشن پہنچائے اللہ نے جس کو دیا ہے اوپر والے نے جس کو دیا ہے وہ اپنے محلے واری سطح پر ان کی مدد کریں اور ساتھے ساتھ جتنے بھی غریب غربہ ہیں ان کی بھی مدد کریں ایک اور چیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سمر کا سیزن ہے گرما کا سیزن ہے اس کے اندر جانور تاب نہیں لاسک رہے ہیں تو اپنے ایریز میں جانوروں کی بھی آپ حفاظت کریں خاص کر کے کبوتروں کی بھی حفاظت کریں جو اڑتے ہوئے پرندے ہیں شاید ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے سے دور کر دے ان کی دعاوں سے تو آپ سارے جانوروں کی بھی اس میں مدد کریں ساتھے ساتھ اپنے غریب غربہ بھائی لوگ ہیں جو شاید کوئی بھی کمیونٹی سے ہو ہندو مسلم سکھ عیسائی ساروں کی مدد کریں اور ان تک پہنچا ہے راشن نہ کہ جو ہے نا بیچ میں کسی اور کے پاس جا رہا ہے اور ان تک نہیں پہنچ رہا ہے مہلے واری ستے پہ اگر یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی ہمارا تلنگانہ کا باشندہ بھوکا نہیں رہے گا اور ہم اس کے لئے کرونا کے لئے لڑیں گے اور اس سے جیتیں گے اور جتنی عوام ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اس لاکڈان کو کامیاب بنائیں اور اپنے آنس پڑوس میں ساروں کی مدد کریں میں نے دیکھا ہے کہ سارے لیڈران وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہو وہ باہر نکل کر عوام کی خدمت کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے بلا مذہب و ملت وہ لوگ کام کر رہے ہیں مگر ایک گزارش میری یہ ہے کہ ایک گزارش میری یہ ہے ساری عوام سے اور لیڈران سے کہ جب آپ کسی چیز کو پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ خود اپنے ہاتھ سے پہنچائے بیچ میں کئی ایسا ہو رہا ہے کہ کئی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم یہ راشن ہم پہنچا دیں گے مگر وہ جا رہا ہے پروپرلی ان کے پاس تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے وہ اس بات کا علم نہیں ہو رہا ہے میری گزارش اشارے لیڈران سے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس تک آپ خود اپنا ویریفائی کریں ویریفائی کر کے ان کے گھر تک اپنا راشن پہنچائے شکریہ